حضرات مرتبہ سورہ الحمدردین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاحات فرما کر مرہوم مغفور صد افتخار حسین قازمی ابن سید اکبر حسین قازمی صاحب کی رکھو اسال فرمائیں لا حمل ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذیذ ذکرہ للشرف الزاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطعتہ نجاتا للمتیعین السلام علی رسول السقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اما بعد فقط قال اللہ حق سبحانہو تبارک و تعالی و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صلوات پردے والمحمد محمد با عالم انتہی واجب الاحترام علماء اکرام اور مکتب حسینی کے طالب علموں ایک مرہوم کے سال سواب کے لیے یہ خمسہ مجالس رکھی گئی ہے جس کی چوتھی میلس سے خطاب کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں انشاءاللہ کل کے میلس کو سلطان خطابت میرے بڑے بھائی مولانا قمر سلطان صاحب قبلہ جہارچوی خطاب فرمائیں گے آپ حضرات سے شرکت کی گزارشیں یہ دنیا کا اصول ہے اور یہی قانون حیات ہے کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے اسال سواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں اسمائلیس حسین کے دو فائدے ہیں دو پیغام ہیں دو میسیج ہیں ایک پیغام ایک میسیج اس کے لیے ہے جس کے اسال سواب کے لیے مجلس ہو رہی ہے جب بھی آپ اپنے مرہومین کو اس ذکر کے ساتھ یاد کرتے ہیں تو وہ قبر میں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جنہیں ہم چھوڑ کے آئے ہیں انہوں نے ہمیں بھلایا نہیں ہے انہوں نے ہمیں فراموش نہیں کیا ہے بلکہ ان کی دعاوں میں ان کی عبادتوں میں ان کی مجلسوں میں ان کے ذکر میں ہم کہیں نہ کہیں زندہ ہیں اور دوسرا پیغام ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے یا اس قوم کے لیے ہوتا ہے جو آج تک نہ آزاداری کی طاقت کو سمجھی ہے نہ آزاداروں کی طاقت کو سمجھی ہے جب بھی ہم اپنے کسی مرہومی مرہوم یا مرہومہ کے سال سواب کے لیے ملس کرتے ہیں اور اس کا بہت بڑا اشتہار چوراہے پہ لگاتے ہیں تو وہ قومیں سمجھ جاتی ہیں کہ اس قوم کو کبھی بھی راستے سے نہیں ہٹایا جا سکتا اس لیے کہ جب اس نے اپنی عوام کو نہیں بھولایا تو امام کو کیا بھولائیں گی ایک سلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد پر دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ قریب آؤ تو آپس میں کوئی بات بنے یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں تھوڑا تھوڑا آپ قریب آ جائیں جو وہاں بیٹھے ہیں بھی یہاں جگہ ہے تھوڑا بھائی آپ لوگ بھی ادھر آ جائیں تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی ایک سلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد ٹھیک ہے نا اچھا جن تک میری بات نہیں پہنچی جاید وہ یا تو اردو نہیں سمجھتے یا میں ان کی زبان میں نہیں بول پا رہا ہوں ٹھیک ہے تو گفتگو کا آغاز یہاں سو رہا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آئے وہ چاہے آپ سے پہلے آئے ہوں یا آپ کے ساتھ آئے ہوں یا آپ کے بعد آئے وہ کسی نہ کسی زبان میں گفتگو کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ماہرِ لسانیات یہ کہتے ہیں کہ انسان محتاج ہے گفتگو کرنے کے لیے زبان کا انسان محتاج ہے گفتگو کرنے کے لیے زبان کا اس کے بعد وہ ایک جملہ لکھتے ہیں کہتے ہیں زبان کے بلاوہ انسان گفتگو نہیں کر سکتا بس انہوں نے ایک جملہ لکھا جس سے پہ آپ کی توجہ چاہوں گا وہ لکھتے ہیں کہ یہ اور بات ہے کہ زمین کے بدلنے سے زبان بدل جاتی ہے یہ اور بات ہے کہ زمین کے بدلنے سے زبان بدل جاتی ہے مگر بگفتگو کسی نہ کسی زبان میں کی جاتی ہے مثلا آپ ہندوستان میں تھے تو آپ ہنڈی یا اردو بول رہے تھے آپ ایران میں چلے گئے تو آپ فارسی بولنے لگے آپ ترکی میں چلے گئے تو وہاں کی زبان بولنے لگے آپ عراق میں چلے گئے وہاں کی زبان بولنے لگے یعنی جیسے جیسے زمین بدلی ویسے ویسے زبانیں بھی بدل گئی اجھا میں ایک شیر یہاں پڑھ کے آپ گفتگو کو آگے پڑھوں گا کہ جنگ میں تاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے یہ نظر میں رکھیے گا اور میں یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں دیگہ وہ کہتے ہیں ماہرِ لسانیات کہ زمین کے بدلنے سے زبانیں بدل جاتی ہیں مگر زبان تو بدلتی ہے مگر قانونِ استعمالِ زبان نہیں بدلتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مگر قانونِ استعمالِ زبان نہیں بدلتا زبان چاہے جتنی بدلی جائیں مگر زبان کے استعمال کا جو قانونِ وہ نہیں بدلتا وہ کہتے ہیں زبان کوئی بھی ہو مگر استعمال کا طریقے صرف دو ہیں جب بھی انسان زبان کا استعمال کرے گا تو وہ دو طریقے سے کرے گا یا نظم کے ذریعے یا نصر کے ذریعے تیسرا کوئی قانون ہے ہی نہیں اور اگر ہوتا تو ہم مانتے نہ قانون کیا ہے یا زمان نظم کے ذریعے استعمال کی جائے گی یا نصر کے ذریعے استعمال کی جائے گی اچھا اگر نظم کے ذریعے استعمال کی گئی تو اس کو سلام سوز مرسیہ مسدس یہ وہ ربائی جو آپ کہلیں اور جب نصر میں استعمال کی جائے گی خطاب واس تقریر یہ سب اس کے لئے مگر وہ کہتے ہیں کہ انسان کا کمال یہ ہے انسان کا کمال یہ ہے کہ اس نے اس دو قانون پر اتنا حبور حاصل کیا کہ قانون تو دو ہی ہے زبان کے استعمال کے مگر ہر بولنے والے نے انہی قانون میں اپنی الگ پہچان بنا لی ٹھیک ہے نا ہر بولنے والے نے انہی دو قانونوں پر اپنی الگ ایک پہچان بنا لی آپ کہیں گے کیسے دیکھیں اگر محفل کا اسٹیج ہو اور دس شاعر ہوں تو دس کے دس کا انداز الگ ہے نہج الگ ہے فکر الگ ہے طریقہ الگ ہے سننے والوں کا مجمع بھی الگ ہے اگر ایک اشتہار پہ پانچ خطیب ہیں تو پانچوں کا انداز الگ ہے فکر الگ ہے نظریہ الگ ہے نظریات الگ ہے مگر کیا ہے پہچان ان کی وہی ہے وہ کہتے ہیں یہ کمال ہے کہ انسان نے اپنے دماغ میں روشن ہونے والی شمہ جسے اقل کہا جاتا ہے اس کا اتنا استعمال کیا کہ قانون تو دو ہی رہے مگر پہچان الگ بنتی چلی گئی اگر ایک گھر میں دو بندے بھی زبان کا استعمال کرتے ہیں تو دونوں کا طریقہ الگ ہے بڑا بھائی اور انداز میں بولتا ہے چھوٹا بھائی اور انداز میں بولتا ہے اچھا جی اور آپ آگے بڑھئیے اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کمال ہے کہ ہر زمانے میں جو بھی بولنے والے تھے اللہ نے ان کو ان کے میار سے پہچان دے دی مگر ان کا بھی یہ کمال تھا کہ وہ بولتے تو بہت اچھا تھے مگر کچھ موضوعات ایسے تھے جن میں انہیں ایسا عبور تھا کہ جب وہ اس پہ بولتے تھے تو پھر کوئی نہیں بولتا تھا پھر وہ ہی بولتے تھے جنہیں وہ عبور اللہ نے دیا تھا میں مثال دوں گا مثلا یہاں شورا کا مجموعہ خطوبہ علومہ اکرام میرے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے سب بیٹھے ہوئے اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں دیکھئے زبان کتنے لوگ شیر کہتے ہیں لائبریریا بھری ہیں دیوانوں سے اور کتابوں سے آپ کسی بندے کو بلائیں اور اس سے کہیں کہ آپ کیسے شیر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ کہے گا کہ مجھے ایسے اشعار چاہیے جس میں انقلاب ہو آپ کا ہاتھ خود بخود علامہ اقبال کی کتاب پہ چلا جائے گا کیوں؟ کیونکہ ان کے مزاج میں انقلاب تھا جو مزاج ہوتا ہے وہی بیان ہوتا ہے جو مزاج ہوتا ہے وہی بیان ہوتا ہے آپ آگے بڑھئے یہ مزاج ہے نا جو مزاج ہوگا وہی بیان میں آئے گا اچھا جی اگر آپ ایک ایسا شاعر پڑھنا چاہیں جس کی شاعری میں یہ پتا چلے بازار چوراہے ہوتل دکانے نششتے تو پھر آپ کو کیا نظیر اقبار آبادی کہا جانا پڑے گا چونکہ ان کے مزاج میں وہ تھا تو شاعری میں بھی وہی آگیا آپ اگر ایک ایسا شاعر پڑھنا چاہیں جس کے ہاں موٹے موٹے الفاظ ہوں موٹے موٹے بھاری بھر کا مردو کا استعمال کیا جائے تو آپ کو جوش ملی آبادی کہا جانا پڑے گا چونکہ مزاج میں وہ تھا اچھا کر آپ ایک ایسے انسان کو پڑھنا چاہیں جس کی شاعری میں یہ پتا چلے کہ بھائی اور بہن کا رشتہ کیا ہے مامو اور بھانجے کا رشتہ کیا ہے آقا اور غلام کا رشتہ کیا ہے مہمان اور میزوان کا رشتہ کیا ہے بھائی اور بھائی کا رشتہ کیا ہے تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں میر انیس کے دروازے پر چلے جائیے میں جملہ کہوں یہ میر انیس کا دروازہ نہیں ہے یہ کربلا کا دروازہ ہے جو زمانے کو پیغام دے رہا ہے اے دنیا والوں دیکھ لو کل بھی رشتوں کو کربلا سمجھا رہی تھی آج بھی رشتوں کو کربلا سمجھا رہی ہے ایک سلامات پر دے بر محمد و عالم حمد کل بھی رشتوں کو کربلا سمجھا رہی تھی آج بھی رشتوں کو کربلا سمجھا رہی یعنی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ نظم کی دنیا میں ہے ہر انسان نے اپنی زمان تو استعمال کی مگر نہجہ لگ رہی پہچانہ لگ رہی تعریف لگ رہا اب آپ نصر کی دنیا میں آئیے خطابت کی دنیا میں آئیے کتنے بڑے بڑے نام ہیں آپ دیکھئے آسمان کے برابر نام ہے کون نہیں جانتا بھائی ہاں خطیب آل محمد کو عزر حسن زہدی صاحب جو بھی اپنے آپ کو خطیم مانتا ہے اس کے گھر کی کسی نہ کسی کونے میں ان کی کتاب مل جائے گی بھلا کے خطیب تھے کون نہیں جانتا قرار حسین وائز کو لسان الوائزیں کتنی زبردست ملی سے پڑھتے تھے کون نہیں جانتا حکیم مرتضی کو ان کا بھی ایک الگ انداز تھا مگر یہ انداز بھی الگ تھا طریقہ بھی الگ تھا مگر ایک مشکل تھی جہاں بھی خطیب آل محمد جاتے تھے ملیس پڑھنے کے لیے پورا مجمع جمع ہوکا کے کہتا تھا حضور آپ یہاں پانچ ملیس پڑھنے آئے چار اپنی مرضی سے پڑھئے گا ایک ہماری مرضی سے تو وہ پوچھتے تھے تمہاری مرضی سے کیا پڑھوں تو کہتے تھے لوگ کے مباحلہ پڑھئے گا وہ کہتے تھے مباحلہ کیوں پڑھوں کہا حضور مجلس تو آپ بہت اچھی پڑھتے ہیں مگر مباحلہ سب سے اچھا پڑھتے ہیں اچھا وہ مباحلہ سب سے اچھا کیوں پڑھتے تھے اس لیے کیونکہ انہیں خود بہت پسند تھا ٹھیک ہے نا کیونکہ انہیں خود بہت پسند تھا اچھا آپ آگے پڑھئیے اب آپ جائیے کرار حسین وائز کس نے نہیں سنا بھائی لسان الوائز ان کو احسان خطابت کی دنیا پہ جہاں جاتے تھے قیامت کر دیتے ہیں مگر جہاں پانچ مائلی سے پڑھنے گا ایک قوم آکے بیٹھ گئی حضور چار دن جو چاہے پڑھئیے گا ایک دن ہمارے لئے پڑھ دیجئے وہ کہتے تھے کیا پڑھنے کہ جمل پڑھ دیجئے کہ کیوں کہا کہ اس لیے کہ یوں تو آپ سب اچھا پڑھتے ہیں مگر جمل بہت اچھی پڑھتے ہیں کیوں اچھی پڑھتے ہیں کیونکہ انہیں خود بہت پسند ہے آپ آگے پڑھئیے حکیم مرتضی صاحب کیا کہنا زہاب الاباد والے ایک ایک مائل اس کو ساتھ ست گھنٹے پڑھا کرتے تھے انٹرول کیا جاتا تھا جہاں جاتے تھے انقلاب حکیم صاحب آئیں مگر قوم آکے یہ کہتی تھی چار دن جو پڑھئے گا ایک دن ہماری مرضی سے پڑھئے گا وہ کہتے تھے کیا پڑھوں کہ ایک دن شبہ محراج پڑھ دیجئے گا کیونکہ آپ مائل اس تو بہت اچھی پڑھتے ہیں مگر شبہ محراج بہت اچھی پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں کیونکہ انہیں خود بہت پسند تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر خطیب وہ موضوع بہت اچھا پڑھتا ہے جو اسے خود پسند ہو لکھناوں کا سمجھدار مجمع میرے سامنے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور ہر حسینی کی توجہ حسینی جملے پہ چاہتا ہے کبھی تم نے سوچا ایک موضوع وہ تھا جو خطیبِ آلِ محمد کو پسند تھا ایک موضوع وہ تھا جو کرار صاحب کو پسند تھا ایک موضوع وہ تھا جو حکیم مرتضیٰ کو پسند تھا ایک عنوان وہ ہے جو مجھے پسند ہے ایک عنوان وہ ہے جو قبلہ کو پسند ہے ایک عنوان جو وہ ہے جو آپ کو پسند ہے تو جب ہر بولنے والے کا آخری آدمی تک کی توجہ جب ہر آدمی کے بولنے والے کا کوئی نہ کوئی پسندیدہ عنوان ہے تو کبھی فرشی اعزاء پہ بیٹھ کے سوچا کوئی تو عنوان ہوگا جو علی کو پسند ہوگا پتہ نہیں کہا بیٹھے ہیں بھائی کوئی تو عنوان ہوگا جو علی کو پسند ہوگا کوئی تو انداز ہوگا کوئی تو عنوان ہوگا جو میرے مولا کو پسند ہوگا بس جو عنوان علی کو پسند ہے وہی آج کی مجلس کو عنوان ہے سلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد پر دیکھیں ایک سلوات ایسی پڑھئے کہ مجھے لگے کہ میں میلیس پڑھنے آیا ہوں سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد بلکل اب دماغ سے آپ یہ نکال دیجئے پہلی میلیس نہیں پڑھ رہا ہوں آدھی دنیا گھوم کے آیا ہوں تب یہاں بول رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کس نکتے پہ کیسے سننا چاہیے آپ جاک کے سنیے اور بیدار ہو کے سنیے وعدہ ہے اگر بہت توجہ سے سنا تو یہ گھلٹا مرنہ بس ساٹھ منٹ میں میلیس تمام ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب آپ سنیے بھائی صاحب ہر بولنے والے کا کوئی نہ کوئی عنوان ہے نا عنوان ہے موضوع ہے تو کوئی موضوع تو ہوگا جو علی کو پسند ہوگا بھئی کوئی موضوع تو ہوگا اس لیے کہ شیو کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے خطیب کو علی کہا جاتا ہے بادِ رسول آئی میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا جاگئے دنیا کے سب سے بڑے خطیب کا نام ہے علی مگر بادِ رسول ہم رسول سے آگے کسی کو نہیں مانتے اور ایک جملہ کہہ دوں جب ہم علی جیسے کو نہیں مانتے تو پھر کسی ایسے میں جیسے کو کیسے مان لیں ایک سالات پر دے بر محمد و آل محمد پر تو کوئی تو انوان ہوگا جو علی کو پسند تھا بھئی کوئی تو موضوع ہوگا جو علی کو پسند ہوگا کوئی تو ٹاپک تھا جو علی کو پسند تھا اٹھائیں گے کتابیں دیکھیں اللہ ہی بیریہ جا کے علی کے پسندیدہ انوان کا نام تھا توحید قسم خدا کہ اگر وہ فراد نہ بولے جو مجلسی ہیں تو مجھے افسوس رہ جائے گا اس لیے کہ لکھناؤں میں پڑھ رہا ہوں اگر یہاں یہ موضوع نہیں پڑھا گیا تو پھر مجھے وہ دنیا کی جھنگہ بتاؤ جہاں ایسا موضوع سننے والے لوگ ہوں علی کی زندگی کے پسندیدہ انوان کا نام تھا توحید علی جب بولے توحید پر بولے جہاں بولے توحید پر بولے جس وقت بولے توحید پر بولے اور سنیے شیعہ نہیں مسلمان نہیں ایک کرسچن نے لکھا کہ علی سے اچھا توحید پر بولنے والا نہ علی سے پہلے کوئی تھا نہ علی کے بعد کوئی ہوا علی سے اچھا توحید پر بولنے والا نہ علی سے پہلے کوئی تھا نہ علی کے بعد کوئی اچھا یہ اس نے کہہ دیا میں نے پڑھ دیا آپ نے داد دے دی مگر اس جملے میں تو زوف ہے کمزوری ہے اس نے کہا کہ علی سے اچھا توحید پر بولنے والا توحید پر بولنے والا توحید دنیا کا وہ سخت موضوع ہے کہ اسے پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے اندھے کوئے میں بالتی ڈال کے پانی کی تمنہ کرنا ٹھیک ہے نا کیا کام اگر علی کا پسندیدہ موضوع ہے کیا کیا جائے علی کو یہ موضوع پسند تھا یہ انوان پسند تھا اب سنیے آپ اس نے کہا علی کہا اس نے کہا کہ علی سے اچھا توحید پر بولنے والا وحدانیت پر بولنے والا علی سے پہلے کوئی تھا نہ علی کے بعد کوئی ہوا تو بھئیہ اس بات میں تو زوف ہے اگر اسے کہنا تھا تو یہ کہتا کہ علی سے اچھا توحید پر بولنے والا علی کے بعد کوئی نہیں ہوا کیونکہ علی کے بعد جتنے آئے وہ سب علی سے جھوٹے تھے چاہے محمد ہی آئے مگر تھے چھوٹے بھئی علی کے بعد جتنے آئے وہ سب علی سے جھوٹے تھے مگر تُو نے جو کہا علی سے پہلے تو یہ جتنے نبی آئے سب توحید پر بولے کے لی آدم آئے توحید پر بولے نو آئے توحید پر بولے ابراہیم آئے توحید پر بولے یہیہ آئے توحید پر بولے زکریہ آئے توحید پر بولے شیش آئے توحید پر بولے ابراہیم اسماعیل صاحب آئے توحید پر بولے ہمارا نبی توحید پر بولا مگر اس نے کیا کہا علی سے اچھا توحید پر بولنے والا نہ پہلے کوئی تھا نہ بعد میں کوئی تو ہے کسی کے دم میں ہاتھ میں دم جو اس کا گریبان پکڑ کے گئے تیرا دماغ خراب ہو گیا تو نے یہ کیا لکھ دیا کسی میں دم نہیں اس لیے کہ اس نے جو لکھا وہ حوالے کی بنیاد پر لکھا جب اس سے کسی نے یہ سوال کیا بھائیہ یہ کیا لکھ دیا علی سے کہ بات کی بات کرتا علی سے پہلے کیوں لکھ دیا اس لیے کہ علی سے پہلے جتنے تھے یا نبی تھے یا رسول تھے یا مرسل تھے تو نے انہیں بھی کہہ دیا اس نے کہا چاہے جو ہو بولے سب مگر علی جیسا نہیں بولے کہ کیوں کہ ان کے بولنے میں اور علی کے بولنے میں یہ فرق ہے وہ سب بغیر دیکھے بول رہے تھے علی دیکھے بول رہے تھے وہ سب بغیر دیکھے بول رہے تھے علی کہت کیا منب کہت کیا تم نے نہیں جانا بھئی ایک تمہارا ہی تو مولا ہے پوری کائنات میں پوری تاریخ عالم و آدم میں صرف علی ہے صرف علی جس نے یہ اعلان کیا کہ علی اس اللہ کو سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو بھئی یہ اور کسی کا چیلنج ہو رہی ہے دکھائیے اچھا وہ کیا سوچ رہے ہیں آپ جن کے سامنے علی نے چیلنج کیا تھا آپ کی طرح تھے آپ کی طرح تھے نئی جان کے دشمن بیٹھے تھے خون کے پیاسے بیٹھے تھے ایک ایک بات پر انگلی رکھنے والے بیٹھے تھے جیسے ہی علی نے کہا کہ علی اس سے بہتر علی اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو بچ جیسے یہ کہا ایک صاحب اٹھکا ہے کہلے گا یہ علی آپ نے کیسے کہہ دیا کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا ہمیں تو اللہ نظر نہیں آتا فوراں فرمایا تم دیکھتے کس سے ہو اس نے اپنی آنکھوں پر انگلی رکھ کے کہا یہ علی ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں فرمایا اللہ ان آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے نظر آتا اللہ ان آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے نظر آتا اگر دل کی آنکھوں میں نور ہوگا تو وہ نظر آئے گا تو علی اس اچھا توحید پر بولنے والا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے اب وہ عیسائی لکھتا علی کیوں بولے بھائی توحید میں کوئی بھی عنوان ہو آغاز توہید کوئی بھی موضوع ہو شروعات توہید کوئی بھی موضوع چھڑے پہلے آغاز میں توہید بس توہید پر بول رہا ہے کیوں اس نے جو وجہ لکھی وہ سنیے وہ کہتا ہے علی کی مجبوری تھی توہید پر بولا ارے حلال مشکلہ مولا کاہنا سلطنت غیرت کا مطلق الانان حکمران پروردہ آغش جناب عمران وحیر رسالت کا امین شاہد زلجلال علیقرام ابو طالب کا شریف ہوں اور وہ مجبور ہو اس نے کہا ہاں اب آپ کی مرضی چاہے جیسے سنیے گا اس نے کہا علی کی مجبوری تھی توہید پر بولنا اسی لئے بار بار بولتے تھے اگر جاگ رہے تو بس جملے گت وزیرائی کر لی جگہ علی کی مجبوری تھی توہید پر بولنا کیا مجبوری تھی اس نے جو جواب دیا وہ سن لی جگہ اس نے کہا مجبوری یہ تھی علی جانتے تھے اگر جاگ رہے تو میری طرف دیکھیں علی جانتے تھے کہ اگر میں نے انہیں اسے نہ سمجھایا تو یہ مجھے وہ سمجھ بیٹھیں گے کہا بیٹھیں بھائی میں کیا کروں اگر میں نے انہیں اسے نہ سمجھایا تو یہ مجھے وہ سمجھ بیٹھیں گے سمجھے تو اب علی پر واجب تھا کہ علی جب بولیں توہید کے لیے بولیں جب بولیں توہید کے لیے بولیں یہی وجہ تھی علی جب بولتے تھے توہید پر بولتے تھے جب زبان کھلی توہید پر کھلی اچھا آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ علی کے سب توہید سمجھنے کے لیے سب عقل مند آتے تھے مزدور آ رہا ہے اسے بھی توہید سمجھا رہے ہیں قابل آ رہا ہے اسے بھی توہید سمجھا رہے ہیں فاضل آرہا ہے اسے بھی توہی سمجھا رہے مگر یہ علی کا کمال تھا جو جیسا آیا آئے 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 خدا کی قسم بھئیہ ذرا بولیے جاگئے میں لوری سنانے نہیں آیا ہوں میں علی سپڑھنے آیا ہوں یہ علی کا مزاج تھا کہ جیسا آیا وہ ایسا سمجھایا آپ کیا سوچ رہے ہیں علی کے مقابلے خالی تلواروں سے ہوئے میدان جنگ میں میدان علم میں بھی ہوئے علی نے زندگی میں ایک بار نہیں کہا سلونی سلونی کبھی ہے آپ سمجھتے ہوں مرنے سے چند لمحے پہلے علی نے بستر مرک پہ کہا سلونی یا علی اب آپ جا رہے ہیں چند لمحوں میں ظاہری دنیا سے پردہ کر لیں گے پھر اب یہ نعرہ لگانے کی کیا ضرورت ہے نہ کوئی پوچھنے والا اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں سلونی سلونی کہ تُو جانتا نہیں تاریخ تو لکھی جا رہی ہے نا اب تاریخ یہ ضرور لکھے گی کہ علی نے مرنے سے چند لمحے پہلے شہادت پانے سے چند لمحے پہلے اس دنیا سے پردہ کرنے سے چند لمحے پہلے سلونی سلونی کہا تو تاریخ یہ بھی لکھے گی کہ جب وسیع کا دماغ آخری وقت میں صحیح تھا تو نبی کا دماغ کیسے خراب ہو گیا ایک سلوات پر دے بر محمد والے محمد پر نجف صحابات ادھر آجئے ادھر آجئے غدیری صحابات ادھر آجئے مناظر بھائی ادھر آجئے ایک سلوات پر دے برمان محمد والے آجئے آجئے محمد والے محمد محمد والے ادھر آجئے آپ لوگ بھی ادھر آئیوں اب میں نے سوچا ہے بھائی کہ میں اگلی بار جب آنگا تو بہت سارے خط جیم میں لکھ کے لائے کروں گا آگے آجائیے اور جسے آواز نہیں جاری خط بجوا دیا تکہ ہے نا علی سے بہتر توحیب پر بولنے والا کوئی نہیں تھا جیسا آیا ویسا جواب جس مزاج کے آیا اس مزاج کا جواب مسجدِ کوفہ علی ممبر پہ سنونی کا نعرہ لگ رہا ہے آواز دنیا میں گونج رہی ہے تاجب نہ کیجئے گا علی بولتے کوفہ کی مسجد سے تھے آواز دنیا میں کیسے گونجتی تھی ارے جس کا پوتا آزان کربلا میں دے سنائی مدینے میں دے کہاں بیٹھے ہیں بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں اگر اس کا دادا بول کے پوری دنیا کے کونے کونے تک اپنی آواز پہنچا دے تو کوئی تاجب کی بات نہیں مگر کمال یہ تھا کہ کوفہ میں ایک عالم تھا جو مزاجا نہیں فطرتا مکار تھا عادتا مکار تھا اس نے اپنی ایک نشی سجائی تھی ایک مجلس وہاں پچیس تیس قسم کے افراد بیٹھے رہتے تھے جو کہتے تھے آپ استاد ہیں ہم شاگرد ہیں آپ گروہ ہیں ہم چیلا ہیں آپ ہمارے پیر ہیں ہم آپ کے مرید ہیں جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے استاد کا عالم یہ تھا وہ صبح آ کے کرسی پہ بیٹھ جاتا تھا شاگرد آتے تھے ہاتھ چونتے تھے جھک کے سلام کرتے تھے جا کے تمیز سے بیٹھ جاتے تھے جو وہ بولتا تھا یہ وہ سنتے تھے جو یہ پوچھتے تھے وہ آ کے کہتا تھا کل جواب دوں گا پرسو بتاؤں گا سوچ کے بتاؤں گا پوچھ کے بتاؤں گا پوچھ کے بتاؤں گا کمال عجیب تھا اسی کا ایک شاگر مسجد کوفہ کے سامنے سے نکلا جب اس کے کان میں آواز آئی کہ کوئی ہے جو ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہے سلونی سلونی اس نے جھاک کے دیکھا یہ کون ہے جو ایک شخص ہے ہزاروں کا مجمع ہے جو جس مزاج کا سوال کرتا ہے یہ اسی مزاج کا جواب دیتا ہے نہ پوچھ کے آتا نہ وقت لیتا آخر یہ کون ہے کون ہے اب تک کا حصول کیا تھا جب یہ استاد کی بارگاہ میں جاتا تھا ہاتھ چونتا تھا قدموں پہ ہاتھ رکھتا تھا آج جب یہ مسجد کوفہ کے سامنے سے گزرا اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہے سلونی سلونی اب آیا یہ استاد کی خدمت میں نہ سلام زدی صاحب نہ دہب نہ دست بوسی کونے میں بیٹھ گیا شاگرد نے کونی مار کے استاد سے کہا دیکھا آپ نے کتنا بتتمیز بے عدب ہو گیا بے تمیز ہو گیا کہ کیا میں لب کہ آج آپ کو نہ سلام کیا نہ ہاتھ چوما ایسے ہی بیٹھ گیا اس نے کہا کیوں ایسا چند لفظ یاد کر لیے نا تو آپ کے مقابلے پہ آ گیا استاد نے کہا یہ تم سے کرو تیور بدل کے کہا یہ کیا بتتمیزی ہے نہ سلام نہ دب نہ تحسیب یہ کیا کر رہا ہو اس نے کہا سنیے میں آپ کی عزت نہیں کرتا تھا آپ کے علم کی عزت کرتا تھا حریف زرہ جاگئے بھائی آپ کی عزت نہیں کرتا تھا آپ کے علم کی عزت کرتا تھا اس نے کہا کیا ملم کیا میرے اندر سے علم ختم ہو گیا کہ ختم نہیں ہوا آپ سے بڑا مل گیا اوہ 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 زرہ جاگئے زندہ باد حسینی ہو زندہ باد سلامت رہی گئے آپ سے بڑا مل گیا تفضل بھائی تبیس ٹھیک ہے نا آپ سے بڑا مل گیا لیٰذا میں کل سے اس کی عزت اس کا احترام اس نے کہا ہم سے بڑا اس نے کہا آپ سے نہیں سب سے بڑا کہ کیا ملم کہ استاد آپ ہیں ایک موضوع کے سپیسلسٹ اور آپ سے ہم اسی موضوع میں سوال کرتے ہیں تو آپ کبھی تو جواب دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں پوچھ کے آؤں گا دیکھ کے آؤں گا وہ تو جو جس موضوع کا سوال کر رہا ہے اسی موضوع کا جواب دے رہا ہے اس نے کہا ایسا کون ہے کہ دیکھئے مسجد کوفہ میں بیٹھا کہ چلو آج مل لیتے ہیں اٹھا اللہ اکبر غرور کی ردہ ڈالی گھمنٹ کا ماما پہنا تکبر کی جوتیاں پہنی اور نکلا سینہ پھلا کے مسجد کوفہ کے میں آیا زور سے سلام کیا قسم خدا کی اگر جاگ رہے ہو تو جواب سن لینا جب اس نے علی کو سلام کیا فوراں علی نے جواب دیا مگر اس کا بھی نام لیا اور اس کے باپ کا بھی نام لیا آئے 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 اس کا بھی نام لیا اس کے باپ کا بھی نام لیا اوہ فلا ابن فلا تجھ پر بھی سلام ہو شاگرد رک گئے اس نے کہا کیا ہوا آگے کیوں نہیں مرتے اس نے کہا استاد بڑھنا کیا ملاقات ہوئی نہیں پہلی بار آپ جا رہے ہیں یہ پہلی بار آپ کو دیکھ رہا ہے آپ نے سلام کیا اس نے آپ کا بھی نام لیا آپ کے باپ کا بھی نام لیا یہ تو بہت بڑا ہے اس نے کہا اس میں کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ اکار بھی تھا اور مکار بھی تھا اس میں کونسا کمال ہے اس نے کہا جی کمال ہے آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں اور وہ بندہ سلام کے جواب میں آپ کا بھی نام باپ کا بھی نام اس نے کہا تم بے وقوف ہو میرے علم کا ڈنکہ کوفے میں اتنا بج چکا کہ یہ جانتا ہے مجھے بھی میرے باپ کو بھی آؤ خدا کی قسم اللہ اکبر آیا پچیس شاگردوں کے ساتھ ممبر کے سامنے آیا علی بیٹھے ہوئے پہلا جملہ اس نے علی کی طرف دیکھ کے گا پہلا جملہ سنا ہے تم اپنے آپ کو عالم کہتے ہو جواب سننا لکھنا ہوالو اور اس سے خوبصورت جواب دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا سوال کیا تھا سنا ہے تم اپنے آپ کو عالم کہتے ہو علی نے کہا میں عالم نہیں کہتا اس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جاہل نہیں بنایا اے بھائیہ ذرا جا گیا میں کیا کہہ رہا ہوں اس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جاہل نہیں بنایا اب جو یہ علی نے جواب دیا خدا کی قسم اللہ اکبر اللہ اکبر شاگرد نے کوہنی مار کے کہا سنبھل کے بات کیجے گا اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں اس پر اعتماد ہے اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں تھے اس پر اعتماد ہے اللہ پر سوال تم کروگے جواب یہ مضبوط دے گا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آیا سامنے پہلا سوال کیا کیا سنا ہے تم اپنے آپ کو عالم کہتے ہو علی کا جواب کیا تھا بولیے ذرا بولیے کیا تھا ذرا بولیے کیا تھا شاہب باش خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جاہل نئی بنایا تکبر انا غرور اور علی کے دشمن میں اکڑ بھی بہت ہوتی ہے دو ہی میں تو اکڑ ہوتی ہے ایک مردے میں ایک علی کے دشمن میں بے وجہ کرتا کہنے لگا ایک سوال کرو ہر حسینی کی توجہ ایک ایک حسینی کی توجہ سوال کرو سوال کرو جواب سنیں گے علی کا جواب سنیں گے کیا سوال کرو مسکرا کے کہتے ہیں تو سوال بھی نہ کر جواب وہی ملے گا جو سوچ کے آیا ہے شاگرد نے کونی مار کے کہا استاد سوال کر لو عزت نہیں بچتی یہ جواب وہی دے گا جو تم سوچ کے آیا ہے ہمیں بغیر جواب سوال کے جواب نہیں چاہیے ہم سوال کریں گے اور بس ایک اس کے بعد سوال بھی نہیں اس نے کہا ایک کی قید کیوں تو اس نے کہا تم جانتے نہیں میں ہوں تمہارا استاد ایک سوال کروں گا اسی میں زیر ہو جائیں گے اسی کا جواب نہیں بنے گا چپ خاموش ایسا سوال سامنے کا سوال اس نے سوال کیا علی نے کہا سوال کرو اس نے کہا سوال یہ ہے سوال یہ ہے کیا اللہ ہے کیا اللہ ہے جب اس نے کہا نا کیا اللہ ہے علی مسکرائے مسکرائے ایک جملہ کہوں مسکرانا اور وہ بھی علی کہوں کم سمجھ رہے ہیں ارے جس کے پوتے کا مسکرانا یزیریوں پہ برداشت نہ ہوا ہو جب علی مسکرائے ہوں گے تو کیا حالت ہو یوں گے علی مسکرائے اور جب مسکرائے تو اس کو پسینے آ گئے علی نے کہا کیا کہا کہا میرا سوال یہ کیا اللہ ہے علی نے کہا یہ بہت بڑا سوال ہے تو نے کہا کر لیا تو یہ خوش ہوا اس نے شاگردو سے کہا دیکھا میں نہ کہتا تھا بس ایک سوال ایک علی نے کہا تو کہاں اس موضوع پہ پس گیا کہ اللہ ہے کہ نہیں یہ بتا کہ تو ہے جیسا مزاج ویسا جواب تو ہے اب جب علی نے کہا تو ہے تو پریشان ہو گیا شاگردی اصنے لگے استاد آپ اللہ کو پوچھ رہے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں آپ ہیں تو اس نے کہا کہ کیا نظر نہیں آ رہا ہوں علی نے کہا نظر آ رہا ہے مگر یہ بتا کیا تو ہے اس نے کہا میں ہوں علی نے کہا دلیل دے کہ تو ہے کہ لگاements کمال ہے علم کا دعویٰ کرتے ہو سوال ایسا کر رہا ہو کہا سوال یہی تو ہے بتانا کہ تو ہے اس نے کہا میرے پاس دلیل ہے کہ میں ہوں کہ دلیل دے دے کہ کیا ہے کہ تُو ہے اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ یہ پاؤ اس بات کی دلیل ہے کہ میں ہوں یہ ہاتھ اس بات کی دلیل ہے کہ میں ہوں یہ سینہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں ہوں یہ سر اس بات کی دلیل ہے کہ میں ہوں علی نے کہا تیرہ وجود تو اس بات کی دلیل ہے کہ تُو ہے یہ کائنات نظر نہیں آتی یہ سورج اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہے یہ چاند اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہے یہ زمین اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہے کیا سوچ رہا ہے کیا سمجھتا ہے تو تیرے دماغ میں خیال کیا ہے سن بیٹھ گیا شاگردوں نے کہا استاد بس اس سے بڑا نہیں ہے آپ اللہ پوچھ رہے تھے اس نے آپ ہی سے اللہ سمجھا دیا بیٹھ گیا جیسا سوال ویسا زواب مزاج میں توحید انداز میں توحید بیٹھ گیا اس نے کہا استاد بیٹھ کیوں گئے اس نے کہا بیٹھ اس لیے گئے کہ یہ ایک دن میں سمجھ میں آنے والا انسان نہیں ہے اسے کئی دن سننا پڑے گا تب سمجھ میں آئیں گے شاگرد نے ہاتھ مار کے کہا استاد کہاں کہ کم سے کم یہاں آکے اتنا تو ہوا کہ آپ کے اور ہمارے درمیان کا فرق مٹ گیا کل تک ہم شاگرد تھے اب آپ استاد تھے آج آپ بھی نیچے بیٹھ گئے کل سے ہم بھی اس کے شاگرد آپ بھی اس کے شاگرد کا بڑھ جاؤ خاموش ہو جاؤ دیکھنا ہے کہ کرتا کیا ہے لی جیسے اتنی دیر میں ایک شخص آ گیا جیسا سوال ویسا جواب او دھول میٹا ہوا گرد میٹا ہوا پسین میں شرب اور اس نے آ کے سلام کیا یا علی علی نے جواب سلام دیا کہا آ گیا اور کیا بات ہے اس نے کہا یا علی ایک سوال کرنے آیا کہا کیا سوال ہے کہے بتائی اللہ ہے اللہ ہے جیسے ہی اس نے کہا اللہ ہے یہ اچھلا اپنی جنگہ سے انہوں نے کہا استاد آپ کو کیا ہوا کب دیکھنا وہی جواب دے گا جو مجھے دیا ہے تم سمجھے ہی نہیں اگر ایک سوال علی سے قیامت تک بھی ہوتا تو جواب ہر بار نیا ہوتا وہی علی کیا بھائی جو ایک سوال کا ایک ہی جواب دے سوال ایک ہوگا جواب ہر بار نیا ہوگا علی نے کہا اللہ تو ہے تو کہنے لگا کہاں ہیں بتائیے کہاں ہیں علی نے کہا تو کیوں تن آ گیا انہیں کیوں نہیں لے کیا ہے جو باہر ہے اس نے کہا وہ کیسے آ سکتی ہیں علی نے کہا کون ہے اب وہ سمجھے کہ عورتیں اس نے کہا کہ بتا علی نے کہا یہ بتاؤ انہیں کہ تم کس کو لے کیا انہوں نے کہا جی بھیڑ بکریاں تھی میں باہر چھوڑا یا اندر آ گیا تو اب سمجھمہ سمجھ گیا کہ یہ چرواہا ہے اس کا غلہ ہے یہ بھیڑ چراتا ہے بکریاں چراتا ہے سوال کیا تھا اللہ ہے تو کہاں ہے خدا کی قسم کہاں سے لاؤ گے فطرتوں کے مالک امام کو علی کہا جاتا ہے طبیعتوں کے مالک کو علی کہا جاتا ہے مزاج شنا سے انسان کو علی کہا جاتا ہے آیا سامنے آیا سوال کیا تھا اللہ ہے ہے کہاں علی نے پوچھا کہ تجھے یہ جواب چاہیے نا اللہ کہاں اللہ کہاں ہے کہاں مولا بس یہ جواب چاہیے کہ یہ بتا کہ اگر تُو کبھی جنگل میں بھیڑے چرا رہا ہو اور تُو تنہا ہو اور تیری بھیڑوں پر کوئی دریندہ حملہ کرے تو تُو کیا کرے گا اس نے کہا میں کروں گا کیا جب تنہا رہوں گا بیٹھ جاؤں گا ایک سائیڈ میں جو سکر نہ ہوگا کر لے گا کہا بیٹھ جائے گا کچھ نہیں ہوگا اس نے کہا مولا میں تو کچھ نہیں کروں گا اگر جاگ رہے ہیں تو ذرا سنیے علی کا جواب میں تو کچھ نہیں کر سکتا مگر جب وہ دریندہ میری بھیڑوں پر حملہ کرے گا تو میرے دل سے آواز نکلے گی کوئی ہوتا جسے مدد کے لیے بلا لیتا بس مسکرہ کے گا وہ جو کوئی ہے وہی تو اللہ ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر سلامت پڑھئے بر محمد آل محمد پر وہ جو کوئی ہے وہی تو اللہ ہے وہی تو خدا ہے وہی تو رب ہے وہی تو پاننے والا ہے وہی تو پروردگار ہے اس نے کہا چھا کہا بیٹھ گیا ادھر شاگردو والا ادھر بھیڑو والا اس نے اسے دیکھا اس نے اس کو دیکھا شاگرد نے کہا استاد سوال وہی جواب نیا اس نے کہا بیٹھ جاؤ اتنی دیر میں ایک شخص اور آگیا گھٹھڑ لیے ہوئے لکڑیوں کا اس نے بھی سلام کیا اچھا یاد رکھئے گا ضروری نہیں کہ بہت بڑا عالم ہو تو بہت بڑا عقیدے والا بھی ہو بہت بڑا معرفت والا بھی ہو ہو سکتا ہے مزدور ہو مگر عقیدوں میں بہت بڑا ہو مزاج میں بہت بڑا ہو فطرت میں بہت بڑا ہو کیونکہ پتہ نہیں کس کی طبیعت میں کب بہلول میں چل جائے پتہ نہیں کس کے اندر کب بوزر پیدا ہو جائے پتہ نہیں کب کون مزاج سلمان لے آئے اب وہ آیا اب سنیے گا وہ آیا گھٹھڑ لیے ہوئے لکڑیوں کا اللہ اکبر داخل ہوا سامنے علی بیٹھے اس نے وہی سے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا گھٹھڑ ہٹا کے یا علی سلام ہو علی نے جواب دیا سامنے آیا کہہ لگا یا علی بس ایک سوال ہے علی نے کہ سوال پوچھو کہہ لگا مولا سوال یہ کیا اللہ ہے اب ذرا جاگئے گا کیا اللہ ہے علی نے کہا ہے فران تیور بدل کے کہتا ہے اگر تم کہتے ہو ہے تو بس ہے آپ بہتے ہیں بھائی میں کیا کہہ رہا اگر تم کہتے ہو ہے میں ایک سوال کروں آپ سے لکھناؤ کے لوگ بیٹھے بھائی یہ بتائیے کہ وہ جو منصب خلافت پہ آئے تھے وہ بہتر تھا یا یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے جیسے ہی علی نے کہا اللہ ہے تو اس نے کہا کہ ہیں کہ مولا اگر آپ کہتے ہیں تو بس ہے شاگردوں نے کہا استاد یہ تو پہلی مگر وہ تھا مزدور مزاج میں بہلال تھا کل اندر پل رہا تھا اس کے اندر فوراں تیور بدل کے کہتا ہے یا علی اگر اللہ ہے تو کہاں ہیں دائیں ہیں بائیں ہیں آگے ہیں پیچھے ہیں اوپر ہیں نیچے کہاں ہیں اب وہ اچھلا اب آیا ہے سوال اب کیا دیں گے جواب اب دیں لی جواب جب اس نے کہا نا مولا اللہ ہے تو کہاں ہیں دائیں ہیں بائیں ہیں اوپر ہیں نیچے ہیں کہاں ہیں مسکرا کے کہا سوال بہت لمبا ہے تیرے سر پہ وزن بہت ہے اسے زمین پر رکھ دیں اس نے گھٹڑی اٹھا اور کے زمین پر رکھی آواز دیکھ کمبر ذرا قریب آ کمبر قریب آیا کہلنا کہا ذرا اس گھٹڑی کو کھول دیں علی نے حکم دیا کمبر نے گھٹڑی کھول دی کہا مولا آپ کیا کروں کہا بن لکڑیوں کو ایسے 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 کر کے کھڑا کر دے کمبر نے کھڑی کر دی کہا آپ کیا کروں مولا کہا اسے جلا دے جیسے ہی لکڑیوں میں آگ لگی سوال پوچھنے والے بھی وہاں سننے والا بھی وہاں آگ لگ گئی علی نے اس سے پوچھا ادھر آ سوال کیا تھا اس نے کہا مولا جواب مل گیا بس کہنے لگے نہیں جواب تو لے لے اس نے کہا نہیں سننے والا سنے کہا تم کہاں چلے گئے تم انہوں نے کہا جی آگ آگ ہے جلا دے گی آگ ہے آپ جلا دیں گے آگ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نا آگ لگ گئی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے علی نے کہا آ تو سوال والے نے کہا مولا میں نے سوال کیا تھا آپ نے آگ جلا دی اب آپ پکڑ کے اس میں ڈال دیں گے کہ تیرا اللہ پہ بھی یقین نہیں اور یہ آگ ہے اس کا تو کام جلانا ہے پتہ نہیں کب کہاں کیسے جلا دے علی نے کہا آج کے بعد یاد اکھنا جب تک میں علی حکم نہ دوں نہ یہاں کی آگ جلا سکتی ہے نہ وہاں کی آگ جلا سکتی ہے جب تک میں علی حکم نہ دوں کہ یہاں کی آگ جلا سکتی ہے نہ وہاں کی آگ جلا سکتی ہے اچھا علی کے مزاج میں کیا تھا توحید اچھا اس نے کہا کہ علی نے کہا ہو خیر قریب آیا سنبھل سنبھل کے آیا آہستہ آہستہ آیا آکے بیٹھ گیا علی نے کہا سوال دوبارہ دہرہ جیسا بندہ ویسا سوال جیسا سوال ویسا جواب علی نے کہا سوال کہا تھا کہ لگا مولا میرا تو بس اتنا سا سوال تھا اگر اللہ ہے تو کہاں ہیں دائیں ہیں بائیں ہیں آگے ہیں پیچھے ہیں اوپر نیچے کہاں ہیں علی نے کہا بس تُو نے مجھ سے سوال کیا تھا نا میں تُس سے سوال کرتا ہوں دائیں ہیں بائیں ہیں آگے ہیں ارے پتہ نہیں یہ آپ کہا ہے پیچھے ہیں یہ تو بتا ہے اس نے کہا مولا یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے یہ تو نور ہے جتنا دائیں ہوگا اتنا ہی بائیں ہوگا جتنا آگے ہوگا اتنا ہی پیچھے ہوگا علی نے کہا اللہ بھی تو نور ہے جتنا ادھر ہے اتنا ادھر ہے علی چار اتراف اللہ برابر ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ادھر زیادہ ادھر کم ادھر ہو ادھر نہ ہو جیسے یہ نور ہے ویسے یہ اللہ بھی ایک نور ہے بیٹھ گیا اچھا آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ کے دماغ میں کیا ہو رہا ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ توحید پر کیا موضوع لے کے بیٹھ گیا خالی آپ نہیں سوچ رہے ہیں جو علی کے سامنے بیٹھتے تھے وہ بھی یہی سوچتے تھے یہ آپ کی پرابلم نہیں ہے یہ ان کی بھی پرابلم تھی ارے وہ اس توحید پر بیٹھ جاتے ہیں لے کے کوئی اور موضوع نہیں ایک بہت پیچھے بیٹھا تھا یوں کر کے دوسرے نے بگل والے نے کہا بھائی صاحب آپ خیریت تو ہے طبیعت تو بیٹھ ٹھیک ہے کیا بات ہے کیوں انہوں نے کہا نہیں طبیعت تو صحیح یہ روز توحید سمجھاتے ہیں توحید بھائی ان سے کہو کہ موضوع بدلیں اس نے کہا ہم میں دم نہیں ہے کہ موضوع بدلیں ہمارے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو علی کا موضوع بدلوا دیں کہا تو اگر موضوع نہیں بدلوا سکتے تو ان کو کہو کہ نہ بھولیں اس نے کہا زبان نکوانا یہ بھی ہمارے اختیار مری اس نے کہا تو کوئی تو حل ہوگا اس نے کہا ایک بندہ ہے بستی میں جو بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا قابل ہے اس کے پاس اس کا کوئی حل ہوگا کہ وہ علی کو توحید سے ہٹا دے یہ نہ بیان کریں خیر اس کے گھر پہنچے اتفاق کے وقت وہ تھا نہیں وہ گیا واتہ سفر پہ اس کا بیٹا مل گیا انہوں نے کہا یہ تو بڑی مشکل ہے ان کے اببہ تو ہے نہیں تو اس نے کہا نہیں اس کا بیٹا بھی بڑا قلمان دیں کہا کیا بات ہے اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ ہم مشکل میں یہ ہے کہ علی روز توحید پہ بولتے ہیں اور ہم سن سن کے پریشان ہیں آپ سے گزارش یہ ہے کہ دو کام کر دیں یا تو چپ کر دیں اور اگر چپ نہیں کر سکتے تو موضوع پہ دلوا دیں اس نے کہا یہ تو میرے الٹے ہاتھ کا کام ہے کل سے علیہ تو تو توحید پہ نہیں بولیں گے یا بولیں گے ہی نہیں اس نے کہا آپ کو اتنا یقین کہا چلو ابھی کر لیتے ہیں بات مسجد میں آیا اللہ اکبر علی خطبہ تمام کر چکے تھے اتر کے آ رہے تھے دیکھئے کیا آلی ہے خدا کے قصر امام ہو تو ایسا رہبر ہو تو ایسا لیڈر ہو تو ایسا قائد ہو تو ایسا رہنما ہو تو ایسا پیشوا ہو تو ایسا حادی ہو تو ایسا وسیع رسول ہو تو ایسا جانشین مصطفیٰ ہو تو ایسا اللہ اکبر آئے سامنے آیا وہ چار لڑکے اس کو لے کے آئے وہ چودری بن کے آیا آیا سامنے اب اس کی کیفیت دیکھئے مولا اقل مند بہت ہے ہوشیار بہت ہے اس کا باپ اس سے زیادہ ہوشیار ہے مولا کیا کہنا آپ کے بولنے کا آپ جیسے آپ جب بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے فساحت اور بلاغت کا سمندہ تھانٹے مار رہا کیا کہنا علی نے کہا موضوع پہ آؤ اس نے کہا مولا موضوع پہ آؤں تو سن لیجئے ان کی خواہش یہ ہے کن کی وہ جو چار آئے تھے ان کی خواہش یہ ہے کل جو آپ خطبہ دیں وہ ایسا دیں کہ اس میں حرف علیف نہ ہو اب لکھنا ہو والو آپ کی مرضی ہے کل جو آپ خطبہ دیں اگر جاگ رہے ہیں تو علی کا جواب سنیے گا کل جو آپ خطبہ دیں وہ ایسا ہو کہ اس میں حرف علیف نہ ہو علی نے کہا کل کیوں کل کیوں کہا مولا کل یوں تاکہ آپ کل تک سوچ لیں کہاو کل کے اندے سوچ کے تم بولتے ہو ہم تو وہی بولتے ہیں جو وہ چاہتا ہے ہم تو وہی بولتے ہیں جو وہ چاہتا ہے کہا کہ کل کیوں ابھی پلتے ہیں علی اللہ اکبر اگر آپ کسی موضوع کو کسی مولوی سے کہتے ہیں بھائی صاحب ایک خط لکھ دیجئے جس میں علیف نہ ہو پسینے آ جائیں گے حالت خراب ہو جائے گی جبکہ لکھنے میں سوچا جاتا ہے بولنے میں نہیں علی نے کہا کل کیوں ابھی اب علی پلتے ہیں اب جب علی پلتے ہیں تو ان چاروں نے اسے پکڑا بھائی تم تو کہہ رہے تو الٹے ہاتھ کا ہے یہ تو معاملہ ہاتھ سے رکل گیا اس نے کہا پریشان نہ ہو ممبر پہ جانے تو بہت تھوڑا بولیں گے دو چار لفظ بولیں گے اس کے علاوہ اور اگر بولیں گے تو توحید پہ نہیں بولیں گے خدا کی قسم پھر میں کہوں امام ہو تو ایسا رہبر ہو تو ایسا لیڈر ہو تو ایسا قائد ہو تو ایسا پیشوا ہو تو ایسا علی ممبر پہ پہنچے اور اب جو علی نے بغیر علیف کے بولنا شروع کیا تو ایک سانس میں نو سو پچاس الفاظ بولیں بھائی ذرا جاگی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں ایک سانس میں علی نے جو بولنا شروع کیا تو ایک سانس میں کتنے الفاظ نو سو پچاس اور پورے کا موضوع توحید نہ زبان رکی نہ موضوع بدلہ نو سو پچاس الفاظ بولیں ایک سانس میں انوان توحید موضوع توحید علی اترے ردہ دوش پہ ڈالی مسکراتے ہوئے چلے گئے علی تو چلے گئے لوگوں نے اسے پکڑ لیا تو تو یہ کہہ رہا تھا بول نہیں پائیں گے بولیں گے تو تھوڑی دیر بولیں گے یہ تو ایک سانس میں نو سو پچاس الفاظ بول کے گئے اس نے کہا بھائی میرا باپ مجھ سے اقل مند ہے خدا کی قسم اگر میں یہ موضوع اپنے باپ کو بھی دیتا تو وہ بول نہ پاتا جیسے یہ کہا کسی کا ہاتھ کمر پہ آیا اس نے پلٹ کے دیکھا کمبر مسکرہ رہے تھے اس نے کہا تم کیوں مسکرہ رہے ہو کم مسکرہ اس لیے رہا ہوں آج کے بعد یاد رکھنا تیرا باپ اور ہے حسنین کے بابا اور ہے تیرے بابا اور ہے تیرا باب اور ہے حسنین کے بابا اور ہے علی تو چلے گئے انہیں نیند نہیں آئی انہوں نے اسی کو بلایا اس نے کہا سن آج تو تم کامیاب نہیں ہو پائے کل اس سے مضبوط چلنج اس سے بڑا چلنج سوچ کے آنا اور اگر اس سے مضبوط نہ آئے تو تم مسجد میں آو گے ضرور واپس نہیں جاؤ گے اب یہ بھی اتفاق نہ وہی سو پایا نہ یہی سو پایا وہ بھی بستر پہ بہچین رہا یہ بھی بستر پہ بہچین رہا یہ تو علی کے دشمن کی قسمت ہے نہ یہاں سکون ملتا ہے نہ قبر میں سکون ملے گا یہ قسمت ہے اس کی نہ یہاں سکون ملے گا نہ وہاں سکون ملے گا نہ ادھر سکون ملے گا قبر کے نہ ادھر سکون ملے گا قبر کے بیٹ گیا بیٹ گیا سوچ ترہا یہ بھی نین نہیں آئی صبح کا وقت ہوا اٹھا اس سے پہلے ووٹ گئے انہوں نے کہا میں چلو ان سے پوچھ لیتے ہیں بچ جیسے ہی پہلی بار دستک دی تکل باپ کیا فوراں آواز آئی آتا ہوں اس نے کہا آتا ہوں کمال ہے روز بیس دفعہ تب آتا تھا آج پہلی دستک پہ دروازہ کھولا انہوں نے پوچھا حضور سوئی نہیں تھے انہوں نے کہا تم سوئے انہوں نے کہا ہم تو نہیں سوئے کہلے کہ کمال ہے تمہیں کچھ سوچنا بھی نہیں تھا تب نہیں سوئے مجھے سوچنا تھا پھر پوچھ رہے ہو کیوں نہیں سویا کیوں نہیں سویا سوچ لیا ہاں سوچ لیا اس نے کہا جب چلے تو پہلے نے پوچھا حضور کیا سوچا بتا دیجئے بتائیے تو کیا سوچا یا میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے چلو ٹھیک تھوڑی دور چلے دوسرے نے پوچھا حضور آپ نے رات بھر میں کیا سوچا بتائیے یا میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے تھوڑی دور چلے پھر تیسرے نے پوچھا حضور آپ بتا دیجئے کیا سوچا رات میں یا میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جب چوتھے نے پوچھا اس نے کہا بتا کیوں نہیں دیتے جب سب پوچھ رہے ہیں کیا سوچا اس نے کہا بھائی مجھے ڈر ہے کہ ہمیں چاروں میں کوئی مخبر ہے اور ڈر یہ ہے کہ یہ ایسا نہ ہو میں تمہیں بتاؤں تم علی کو بتا دو علی پھر بیان کر دیں گے لہٰذا میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے جیسے یہ کہا سامنے سے پھر انبر آگئے پھر مسکر آ رہے تھے اس نے کہا کل جو مسکر آیا اس کی تو وجہ میری سمجھ میں آ گئی آج تو ہم نے پوچھا بھی نہیں پھر بھی مسکر آ رہا ہے اس نے کہا اب بھی عقل پہ مسکر آ رہا ہوں تو جو بار بار کہہ رہا ہے یا تُو جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے وہ عقل کے اندیج جو اللہ جانتا ہے علی وہ بھی جانتا ہے جو اللہ جانتا ہے علی وہ بھی جانتا ہے خیر علی آئے اس نے کہا کیا کہنا علی مولا آپ نے تو ایسا خطبہ دیا رات بھر سو نہیں پائے ہم تو یہی سوچتے رہے کیسا بولے کیا کہنا بغیر علیف کے بول گئے سوڑے نو سو الفاظ نو سو پچاس الفاظ بغیر علیف کے علی نے کہا اس میں کون سا کمال کہا مولا کمال تو ہے بغیر علیف کے مگر مولا آج یہ پھر کچھ چاہتے ہیں علی نے کہا میں جانتا ہوں تم چاہتے ہو یا یہ چاہتے ہیں جلدی بتاؤ کہا چاہتے ہیں کہ لگا مولا اب ذرا اس پہ وہی داد دے گا جس نے بچپن میں علیف بیتے پڑھی اور جس نے نہیں پڑھی وہ چھپ رہے گا میں یہی سنداز لگا لوں گا کیسے جب علیف بیتے نہیں آتی تو نکتہ کیا سمجھے گا بھئی اس نے کہا مولا آج ان کی خواہش یہ ہے آج ان کی خواہش یہ ہے کہ آج جو آپ خطبہ دینا وہ ایسا دیں جس میں نکتہ نہ ہو اور یہ کہہ کے مسکر آیا اور ان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اب دیں کیا بولیں گے بے میں نکتہ تے میں نکتے سے میں نکتے جیم میں نکتہ چے میں نکتہ خے میں نکتہ شین پہ نکتے کیا بولیں گے میں نے محدود کتنا کر دیا اب بولیں آج نہیں بولیں گے اور اگر بولیں گے تو دو چاہ جملے بول کے نیچے اتر آئیں گے علی نے کہا کل کیوں کل کیوں ابھی ابھی پھر موڑے اس نے کہا یہ تو کل کی طرح آج بھی موڑ گئے کہلیں گے ممبر پہ جانے تو کل بول دیا تھا نا نو سو پچاس الفاظ آج پچاس بھی نہیں بول پائیں گے بغیر نکتے کے کیا بولیں گے تاریخ کہتی اللہ اکبر چیلنج یاد ہے یہ زبان رک جائے یا موضوع بدل جائے علی توحید پہ نہ بولیں اب علی آئے ممبر پہ خدا کی قسم اللہ اکبر اب جو علی نے پولنا شروع کیا تو ایک ساس میں ایک ہزار اسی الفاظ بولیں بغیر نکتے کے کہاں بیٹھے ہیں ذرا جا کے سنیے گا ایک ساس میں ایک ہزار اسی الفاظ بولیں علی نے بغیر نکتے کے مجمع سے کلندری مزاج اٹھا اس نے کہا یا علی کمال کر دیا علی نے کہا کیا کمال کیا کہ مولا بغیر نکتے کے بول گئے مسکر آگے گا اس میں کوئی کمال نہیں نکتوں کی ضرورت تمہیں ہوگی میں تو خود نکتہ ہوں یہ ہے آپ کو نکتوں کی ضرورت تمہیں ہوگی میں تو میں تو خود نکتہ ہوں اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ یہ بلکل آپ کو اور میرے درمیان کی بات ہے یہ باہر نہ جائے مگر اب جب گراف لگاوا ہے تو باہر تو جائے گی یہاں آباد میں جائے گی پہلے باہر چلی جائے گی ٹھیک ہے نا دنیا کا ہر خطیب اپنے نکتے کا ذمہ دار ہے بھائی صاحب سمجھنے والوں کا نہیں میں اپنی بات کے پڑھنے کا اندار ہوں مجھے نہیں پتا کون بندہ کس نیت سے سن رہا ہے اور کس پیس کا کیا اثر ہوگا کل کون کیا تفسرہ کرے گا وہ کسی کا کس فکوت جو ہے مجھ سے خطابت چھین نہیں سکتی اور کسی کی سبحان اللہ مجھے خطیب بنا نہیں سکتی ٹھیک ہے نا یہ نیچر ہے یہ فطرت ہے یہ اصول ہے مگر علی کا مزاج یہ تھا کہ علی دنیا کے واحد خطیب تھے جو بولنے سے پہلے جانتے تھے کہ میں جو بولوں گا کس بندے پر کیا اثر ہوگا علی دنیا کے واحد خطیب تھے جو جانتے تھے کہ میں جو بولوں گا اس کا اثر کس بندے پر کیا ہوگا کیا ہوگا اچھا علی کا مزاج یہ تھا اب علی بولتا رہے تھے توحید پہ توحید 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 پیچھے ایک علی کا چانے والا بیٹھا تھا اس کی بغل میں ایک دشمن بیٹھا تھا اس نے کونی مار کے گا تم ہی کچھ کر لو یہ موضوع سے بدل جائیں حج جائیں کچھ ٹاپک چینج ہو کچھ نیا ہو روز توحید روز توحید اور ایسی ایسی باتیں جو ہم نے اپنے آباو اجداد سے نہیں سنی یہ توحجیب بات تو کرتے وہ کھڑے ہوئے ہیں یا علی جب کہا نا یا علی علی نے کہا کون ہے ذرا سامنے آ اب جو سامنے آیا تو کوئی دشمن نہیں تھا چہنے والا تھا نام ہے ہمام یہ ہمام نہیں نہنے والا وہ جو نادہ علی میں پڑھتے ہیں ہمم و غمم والا ٹھیک ہے نا سامنے آیا علی نے کہا ہمام کیا بات ہے کہہ لے گا مولا صفات متقین بیان کیجئے متقین کے صفات کیا ہیں کوالٹیز کیا ہیں کیسا ہوتا ہے متقین علی نے کہا بیٹھ جاؤ جب کہا نا بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ تو گیا مگر بغل والے نے کہا لو تمہارا بھی کہنا نہیں مانا وہ پھر اٹھا مولا صفات متقین بیان کیجئے علی نے کہا ہمام بیٹھو بیٹھ گیا بیٹھ گیا بیٹھ گیا پھر علی کا کہنا کیسے نہ مانتا علی والا تھا نا علی والا ہوتا ہی وہ ہے جو علی کو بھی مانتا ہے علی کی بھی مانتا وہی علی والا ہوتا ہے ہمارے ہم مزاج یہ ہے علی کو مانتے ہیں علی کی نہیں مانتے کہا کیا کہا مولا صفات متقین بیان کیجئے علی نے کہا بیٹھ جاؤ پھر بیٹھتا اس نے پھر کون ہی ماری دیکھ بدلہ تو نہیں نا بدل اس لیے نہیں رہے کیونکہ تیاری نہیں تیاری ہوتی تو بولتے ہیں پھر اٹھا مولا صفات متقین بیان کیجئے اب جو یہ کہا تو علی نے ایک بار اسے دیکھا اور دیکھ کے کہا بیٹھا مام اب سن اگر سننا چاہتا ہے اور اب جو علی نے بولنا شروع کیا تو ایک سانس میں ایک سو دس صفتیں گنائی متقین کی عدد پہ تو بولیے نا ایک سو دس صفتیں علی نے متقین کی گنائی جب آخری صفت گناہ کے علی خاموش ہوئے تو مسجد کے اس کونے سے ایک چیخ کی آواز آئی مجمعہ اٹ گیا علی نے کہا کیا ہوا کہہ لگا مولا ہوتا کیا یہ تو مر گیا یہ مر گیا علی نے کہا میں جانتا تھا کہ برداشت نہیں کر پائے گا اسی لئے تو بیان نہیں کر رہا تھا جو فطرتوں کا امام ہو اسے لی کہا جاتا میں جانتا تھا یہ برداشت نہیں کر پائے گا مر جائے گا اسی لئے تو بیان نہیں کر رہے تھے مجمعہ میں ہر قسم کا آدمی ہوتا ہے دوست بھی دشمن بھی بیچ سے ایک شرع قسم کا انسان اٹھا کہہ لگا دیکھئے دیکھو وہ تو ایسا تھا کہ برداشت نہیں کر پائے اور جناہ ممبر پہ صحیح سالم بیٹھے خدا کی قسم اللہ کے جلال کو جلال آیا شیر خدا کے تیور بدلے اب بدل کہا خاموش ہو جا میں جانتا ہوں تیری زبان سے تو نہیں شیطان بول رہا ہے صاحب آپ نے جملہ کتنی خاموشی سے سن لیا یہ جملہ ایسا تھا جو روح کو ہلا دیتا ہے علی نے کہا کہا خاموش ہو جا میں جانتا ہوں تیری زبان سے تو نہیں شیطان بول رہا ہے سجھ بتائیے قبلہ کہ علی یہ نہیں کہسے تھے بیٹھ جا خاموش ہو جا بے تمیز بد اخلاق بیٹھ یہ سب کہہ سکتے تھے نہیں علی نے کہا کہا بیٹھ جا میں جانتا ہوں تیری زبان سے تو نہیں شیطان بول رہا ہے یہ کیوں کہا علی نے اس لیے کہ علی ہے امام اور امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے علی جانتے تھے میری بات جائے گی قیامت تک یہ کسوٹی بنے گی یہ میزان بنے گی علی نے اسی دن میزان بنا دی اسے چپ کر کے پوری قیامت تک آنے والے ہر شیعہ کو متوہر کر دیا اے میرے شیعہ یاد رکھنا جب بھی جو بھی جہاں بھی جس وقت بھی جس زبانے میں بھی جس صورت میں بھی جس لباس میں بھی میرے خلاب بولے سمجھ لو وہ نہیں شیطان بول رہا ہے شیطان بول رہا ہے عجالی بولتے تھے توہید پہ بول رہے ہیں علی کیوں بول رہے تھے بھائی توہید پہ کیا وجہ تھی کیا سبب کیا علت کیا ریزن تھا کہ علی توہید پہ بولتے تھے وجہ یہ تھی کہ اس کائنات میں اس دنیا میں اس زمین پر اس دھرتی پر چار لوگ ہیں جنہیں خدا کہا گیا پانچوہ ہی نہیں چار ہی ہیں پانچوہ نہیں ہیں فیرون نمرود شداد اور مولا علی مگر یہ بھی کمال ہے بھائی صاحب کہ آج تک کسی صحیح کتاب لکھنے والے غلط ہیں انسان نے بھی یہ نہیں لکھا صحیح کتاب لکھنے والے نے غلط انسان نے یہ نہیں لکھا کہ یہ چاروں ایک جیسے تھے اس نے یہی لکھا کہ وہ تینوں اور تھے علی اور ہے ہی کمال ہے فیرون نمرود شداد علی جب چاروں کو خدا کا آگیا تو لکھ تو چاروں ایک جیسے اس نے کہا نہیں وہ اور تھے یہ اور ہے فیرون اور تھے یہ اور ہے نمرود اور ہے یہ اور ہے شداد اور تھے یہ اور ہے کیوں اس نے کہا کہا تو چاروں کو خدا کا آگیا مگر ان کے خدا کہنے میں اور ان کے خدا کہنے میں ایک فرق ہے وہ فرق کیا ہے اس نے کہا فرق یہ ہے فرق یہ ہے کہ فرعون کا نعرہ یہ تھا اگر مجھے خدا نہ کہا تو قتل کر دوں گا مجلس آخری بنزل میں آگئی اگر مجھے خدا نہ کہا تو قتل کر دوں گا نمرود کا نعرہ کیا تھا اگر مجھے خدا نہ کہا تو قتل کر دوں گا شداد کا نعرہ کیا تھا اگر مجھے خدا نہ کہا قتل کر دوں گا ان تینوں کا نعرہ یہ تھا اگر ہمیں خدا نہ کہا تو قتل کر دیں گے علی کا نعرہ یہ تھا اگر خدا کہا علی کا نعرہ کیا تھا اگر ہمیں خدا کہا تو قتل کر دوں گا اس نے کہا ان تینوں میں اور علی میں فرق یہ ہے کہ خدا تو تینوں چاروں کو کہا گیا مگر علی کے کو کہنے میں اور ان کے کونے میں فرق یہ ہے کہ وہ تینوں ایک سچے کے مقابلے پہ آئے تھے وہ تینوں اس ایک سچے کے مقابلے پہ آئے تھے لہٰذا جب بھی تینوں سچے کے مقابلے پہ آئیں گے تو تینوں پہ لانت ہوگی میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی وہ تینوں سچے کے مقابلے پہ آئے تھے اچھا یہ بھی کمال تھا کہ تینوں علی سے پہلے تھے تو ہمیں تو کہنے کا حق ہے نا علی سے پہلے جتنے بھی تھے جھوٹے خدا پہلے پہ بھی لانت دوسرے پہ بھی لانت تیسرے پہ بھی لانت میں جھوٹے خداوں کی بات کر رہا ہوں آپ کہیں اور نہ لے جائیے گا بتائیے بھائی فیرون، نمرود، شداد یہ تینوں جھوٹے خدا ہیں کہ نہیں اب اس نے لکھا کہ اگر کوئی سچا پکا مسلمان ہے ذرا جا کے سنیے گا یہ عیسائی کرسچن لکھتا ہے کہتا ہے اگر کوئی سچا پکا مسلمان ہے تو اس پر واجب ہے کہ روزانہ صبح کو اٹھنے کے بعد کلمہ بعد میں پڑھے ان تینوں جھوٹوں پہ لانت پہلے کرے کلمہ بعد میں پڑھے ان تینوں جھوٹوں پہ لانت پہلے کرے اس نے کہا کلمہ کا مزاہی یہ جب ہے سچے کے سچائی کا نعرہ جب ہی لگایا جائے جب جھوٹوں پہ لانت ہو جائے تو اب ضروری کیا تھا کہ پہلے ان جھوٹوں پہ لانت ہو پھر جا کے سچے کا اقرار ہو تو علی میں اور ان میں فرق کیا تھا علی میں اور ان میں فرق یہ تھا کہ ان کا نعرہ یہ تھا اگر ہمیں نہ مانا خدا تو قتل کر دیں گے جبکہ ہم ہیں نہیں مگر مانو ہمارا یہ منصب نہیں مگر مانو ہم اس لائق نہیں مگر مانو تو اس نے لکھا جب بھی کوئی ایسا کسی کی جگہ آ جائے جو اس جگہ کا حقدار نہ ہو مگر آ کے کہے کہ مانو تو لانت ہوگی چاہے وہ کسی بھی زمانے میں اچھا جی علی علیہ السلام اس نے کیا کہا اس نے کہا ان تینوں کو مانا گیا خوف میں علی کو مانا گیا شوق میں ان تینوں کا نعرہ یہ تھا اگر نہ مانا تو قتل کریں گے علی کا نعرہ کیا تھا اگر مانا تو قتل کریں گے وہاں خوف یہاں شوق خوف اور شوق کی تاریخ میں بس اتنا فرق ہے خوف ختم ہو جاتا ہے شوق زندہ رہتا ہے بھئی دو ہزار سترہ کی دو ہزار دو ہزار سترہ کی اگست کی بیس تاریخ ہے نا ابگر میں یہاں بیٹھ کے کہوں فلو کتاب میں لکھا ہے تو وہ بندہ باولا ہے جو سوچے کہ میں وہاں جا کے دیکھوں گا ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل موبائل میں جیو اور جیو پہ گوگل کچھ بھی لکھیں غلط بھی لکھیں گا تو آئے گا نکل کے بے وجہ بھی لکھ دیں تو آئے گا آپ یہ لکھیں کہ آپ دو ہزار سترہ کی اگست کے مہینے میں کوئی ایسی جنگہ ہے دنیا میں جہاں فیرون کو خدا کہنے والے ہو کوئی نہیں ملے گا نمرود کو خدا کہنے والے ہو کوئی نہیں ملے گا شداد کو خدا کہنے والے ہو کوئی نہیں ملے گا مگر لکھے کوئی جگہ ہے جہاں دو ہزار سترہ میں علی کو خدا کہا جا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف ہار گیا شوق زندہ ہے خوف ختم ہو گیا شوق زندہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں وقالت کر رہا ہوں خدا نخواستہ نسیریوں کی نسیری لانتی تھا ہے اور رہے گا نسیری جہنمی تھا ہے اور رہے گا اگر میں آپ کو بتاؤں ایک جملہ اگر آپ جا گرے ہیں چلیے جیسے آپ نے سنا مگر یہ جملہ سن لیجئے یہ میری مجھے میری زندگی کا پسندیدہ جملہ ہے اگر کبھی نسیری ملے نا اور پتہ چلے کہ نسیری ہے تو سوال جواب نہ کرنا قتل کر دینا قتل کر دینا جتنا نقصان اس نے پہنچایا ہے نا بھائی کسی نے نہیں پہنچایا آپ کہیں گے کیسا نقصان بھائی نقصان یہ پہنچایا ابھی تو نہ جانے علی کی کتنی ایسی فضیلتیں تھیں جو نکل کے سامنے آنا تھی اس نے پہلے ہی خدا کہہ دیا اے نا جانے کتنے فضائل ایسے تھے جو علی کے سامنے آنا تھے اس کمبخت نے پہلے ہی خدا کہہ دیا علی رک گئے کہ تم میں تو اتنی برداشت کی طاقت نہیں تم نے ابھی خدا کہہ دیا میں آگے بڑھوں گا ہے نہیں اچھا جی نسیری جہنمی تھا ہے اور رہے گا اس کے مقدر سے کوئی لعنت نہیں نکال سکتا اچھا کمال یہ ہے کہ علی سے محبت بہت کرتا ہے علی سے پیار بہت کرتا ہے آپ بھی علی سے پیار کرتے ہیں نسیری بھی علی سے پیار کرتا ہے آپ بھی علی سے محبت کرتے ہیں نسیری بھی علی سے محبت کرتا ہے مگر جب اللہ کی عدالت لگے گی نا اور دونوں اس میں آئیں گے تو کمال یہ ہوگا کہ وہ علی سے محبت کر کے جائے گا جہنم ہم علی سے محبت کر کے جائیں گے جنت تو جن کے مقدر میں جنت ہوگی وہ تو سکون سے چلے جائیں گے مگر جن کے مقدر میں جہانم آئے گی وہ تو رکھ کے ضرور پوچھے گا کیوں جا رہا ہوں اور یہ کیوں جنت جا رہے ہیں تو جواب ملے گا یہ جا رہے ہیں علی سے محبت کر کے تو وہ کہے گا ہم نے کسی اور سے تھوڑی کی ہے ہم نے بھی علی سے کی ہے تو بس قدرت ایک جواب دے گی علی سے محبت کرنا کمال نہیں ہے اطاعت کرنا کمال ہے تجھ میں اور شیعوں میں فرق یہ ہے کہ تُو علی سے محبت کر کے علی کے آگے چل رہا تھا شیعہ علی سے محبت کر کے علی کے پیچھے چل رہے تھے تو محبت کرنا کمال نہیں ہے اطاعت کرنا کمال ہے علی کی اطاعت یہ ضروری ہے علی کو ماننا کمال نہیں ہے علی کی اطاعت کمال ہے اس کا اطبع کمال ہے اچھا کمال ہے علی نے جب بھی نسیری کو سزا دی تو دو سزائے دی کیا کیا پہلے قتل کیا پھر جلایا ہر جرم کی ایک سزا یہاں دو سزائے قتل بھی کر رہے جلا بھی رہے مولا جب جرم ہے تو سزا بھی ایک دیجئے کہنے لگے تیری نگاہ میں ایک جرم ہے نا مگر دو جرم ہیں اس لیے دو سزائے مولا دو جرم کیا کہ ایک جرم تو یہ ہے کہ اللہ کو اللہ نہیں مانتا دوسرا جرم یہ بندے کو اللہ مان رہا ہے تو سزائے بھی دو مولا سزا کیا کہ بندے کو اللہ مانتا اس لیے قتل کر رہا ہوں اور اللہ کو اللہ نہیں مانتا اس لیے جلا رہا ہوں مگر یہ عجیب اتفاق ہے علی نے جب بھی نسیری کو جلایا تو آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرائی یہ جل رہا ہے وہ مسکرہ رہے ہیں یہ جل رہا ہے کیوں مسکرہ رہے ہیں اس لیے کہ مسکرہ نہیں رہتے معاہدہ ہو رہا تھا ڈیل ہو رہی تھی بتایا جا رہا تھا اے اللہ دیکھ لے یہ مجھ سے پیار کرتا تھا تجھ سے نہیں کرتا تھا جلا دیا ہاں نہیں کہا بیٹھے ہاں بھائی ہاں نہیں کہا بیٹھے ہاں یہ معاہدہ تھا یہ ڈیل تھی اے میرے اللہ دیکھ لے یہ مجھ سے محبت کرتا تھا تجھ سے نہیں کرتا تھا مجھ سے پیار کرتا تھا تجھ سے نہیں کرتا تھا مجھے چاہتا تھا تجھے نہیں چاہتا تھا مجھ سے پوش کرتا تھا تجھ سے نہیں کرتا تھا میں نے جلا دیا میں نے محبت کی پروانی کی میں نے اس کا کلاج نہیں رکھی جلا دیا اب میرے اللہ قانون بن گیا اگر کوئی مجھے چاہتا تھا تجھے نہیں تو میں نے اسے جلا دیا اب اگر کوئی محشر میں ایسا آ جائے جو تجھے مانے مجھے نہ مانے میں نے اسے جلا دیا تو اسے جلا دینا توحید مزاج متوحید علی کی زندگی کا توحید بس جانے گرامے علی کے مزاج میں جب بولے توحید پر اور علی نہیں خالی علی نہیں علی کی اولادوں میں حسن جب بولے توحید پر بولے آغاز توحید ابتدا توحید شروعات توحید حسین بولے تو ابتدا توحید سکھی کمال ہو گیا جب زینب بولی تو نہ لہجہ بدلا نہ مزاج بدلا کوئی لہجہ وہی مزاج بول رہے ہیں خدا کے قسم نابینا صحابی پہ پہچا نہیں پایا کہ زینب بول رہی ہے یا علی بول رہے ہیں یہ ہے مزاج یہ ہے تربیت یہ ہے تربیت علی نے کیسے تربیت کی یہ آغاز کی قسم اولاد کو اپنے مزاج میں کیسے ڈالا ایک ایک لمحے کی خبر علی نے دی جب علی کوفے میں آئے تو زینب کو ساتھ نہیں لائے تھے نہیں لائے تھے جناب زینب کو ساتھ جناب زینب کو مدینے چھوڑ کے آئے تھے جب یہاں آگئے حکومت قائم کر دی امام حسن کو بلایا اور بلا کے کہا حسن میرے لال جاؤ اور جا کے زینب کو لے آئے مگر ایک بات کا خیال لکھنا جب مدینے سے نکلنا تو دن کے اجالے میں نہ نکلنا رات کے اندھیرے میں نکلنا اور ہے حسن جب یہاں آگے کوفے میں داخل ہونا تو رات کے اندھیرے میں داخل ہونا بلکہ داخل نہ ہونا کوفے کے باہر رک جانا مجھے آ کے خبر کرنا میں خود جا کے زینب کو لاؤں گا دو جملے اور مجلس تمام بہت وقت ہو گیا اللہ اکبر امام حسن گئے جناب زینب کو لیا آئے جب کوفے کے باہر آئے تو قیمہ لگایا جناب زینب کو بٹھایا مسجد میں گئے بابا کو اطلع دی بابا میں بہن کو لے آیا کشام تک کا انتظار کو جب سورج چھپ گیا تب یہ امامت کا سورج دھلو ہوا اپنے گھر سے زندگی میں آہستہ قدم چلنے والے علی تیز قدموں سے چل کے کوفے کے باہر آئے ایک پردے دار اماری تیار کیا ہی تھی جناب زینب کو بٹھایا گیا اس اماری اس اونٹ کی مہار مولای کھائناب نے اپنے ہاتھوں میں لی سب پیچھے حلی خود لے کے چلے جب کوفے کا صدر دروازہ آیا بس ایک آواز دی زینب میری لادلی دیکھ لے یہ کوفے کا دروازہ ہے ہاں بابا آگے بڑھے پھر رکھے پھر آواز دی زینب دیکھ لے میری بچی یہ کوفے کا بازہ آ رہا ہے اچھا بابا اور آگے بڑھے جب کوفے کا دربار آیا نا تو بس ایک جملہ کا زینب دیکھ لے یہ کوفے کا دربار ہے بس ایک جملہ کا جناب زینب نے بابا یہ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں بابا آج تک کوئی باب ایسا نہیں ہے جس نے اپنی بیٹی کو بازار دکھایا ہو دروازہ دکھایا ہو دربار دکھایا ہو بس ایک جملہ کا زینب اس لیے دکھا رہا ہوں آج شہزادی بن کے آئیے اگر کبھی قیدی بن کے آئے تو یہ چیزیں انجان نہ ہو یہ دربار یہ بازار یہ دروازہ آتے لیے انجان نہ ہو اچھا بابا بابا کیا ایسا ہوگا ہاں میری بیٹی ایسا ہی ہوگا یہی کوفہ ہوگا یہی بازار ہوگا اور زینب تم یہاں ہوگی بس فرق یہ ہے کہ آج اونٹ پہ پردوں کے پیچھے بیٹھی ہو اس روز جب آوگی سر پہ چادر نہیں ہوگا حجوم ہوگا سپائی ہوں گے اور آواز دی جائے گی باغی کی بہنیں آ رہی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جزاک اللہ مولا آپ کو کوئی خم نہ دے سوائے غم حسین کی جناب زینب نے اسی کوفے کے گھر میں قیام کیا جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں وہ بتائیں گے وہ کوفے کا گھر کتنا چھوٹا سا گھر ہے مختصر سے گھر میں علی نے زندگی گزاری ہے اسی گھر میں رہتے رہے اسی گھر میں وہ رات آئی جسے اکیس رمضان کہا جاتا ہے مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگ گئی سر پہ پٹی ہے اور مولا کائنات کے پورے بدن میں زہر پھیل چکا ہے کیفیت یہ ہے علی کی درد کی کیفیت یہ ہے کہ اس طرح بھی اتنا ہے کہ کبھی علی پاؤں پھیلاتے ہیں کبھی سمیٹتے ہیں جب بیٹے سے نہیں دیکھا گیا نا باپ کا دب جب امام حسن سے برداشت نہیں ہوا حکیم کو بلایا کہتے ہیں دیکھ میرے بابا کی کیفیت کیا ہے زخم گہرا ہے میں جانتا ہوں وہ گئے آس نے ایک دنبہ زبا کیا ایک رگ نکالی رکھی تھوڑی دیر کے بعد امام حسن کو بلایا کہتا ہے مولا اب آپ کے بابا کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہتے ہیں وسیعتیں کر لیں میرے عزیزو پڑھنا آسان ہے سننا آسان ہے کہنا آسان ہے کبھی نہ کبھی خدا نہ خواستہ زندگی میں ایسا وقت کسی بیٹے پہ آئے کہ باپ ہسپیٹل میں اور ڈاکٹر بلا کے گئے اب تمہارے باپ پر زیادہ ٹائم نہیں ہے اپنے باپ سے کہہ دو جو وسیعتیں کرنا ہے وہ کر لیں حکیم نے امام حسن سے یہی کہا بابا سے کہہ دیجئے جو وسیعتیں کرنا ہے کر لیں حسن یہی سوچتے رہے بابا سے کیسے کہوں بہنیں بھی ہیں بابا سے کیسے کہوں زینب بھی ہے بابا سے کیسے کہوں یہ سوچتے اور سوچتے جیسے ہی حجرے میں قدم رکھالی نے آہستہ سے کہا حسن اپنے تمام بہن بھائیوں کو بلالے میرے لال کچھ کہنے کی ضرورت نہیں یہ علی جانتا ہے سب کو بلالی آگیا سب کو مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے سوائے غم سرکار عبابدلہ کے ایک طرف علی کے بیٹے کھڑے ہو گئے ایک طرف علی کی بیٹیاں کھڑی ہو گئیں درمیان میں علی لیتے ایک کہا دوسرے کو دیا دوسرے کہا تیسرے کو دیا تیسرے کہا چوتھے کو دیا سب بھائیوں نے ایک دوسرے کہا ہاتھ پکڑا علی نے ایک کو وسیعت کی بیٹوں کو وسیعت کی بیٹیوں کو وسیعت کی چہنے والوں کو وسیعت کی اور اس کے بعد علی لیڑ گئے نیم نششت ہو کے لیڑ گئے سمجھ گئے لہا جب آدھا آدمی بیٹوں سے نیم نششت کہتے آدھے بیٹ گئے سامنے اس سب سے نکل کے کربلائی شہزادہ امام حسین آگے آگئے جب امام حسین سامنے آگئے کافی دیر تک باپ کے چہری کی زیارت کرتے رہے اچانک علی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تبدیل ہوا جیسے ہی تبدیل ہوا امام حسین آگے بڑھے بڑھ کے کہنے لگے بابا آپ نے تو بھی کہتے ہیں میرے لال میں مطمئن تو جا رہا ہوں مگر دل میں دو ارمان لے کے جا رہا ہوں عجیب جملہ خطیبہ آل محمد نے لکھا کہتے ہیں کہ دل میں دو ارمان لے کے جا رہا ہوں حسین نے کہا بابا بتائیے وہ کون سا ارمان ہے جو آپ کے دل میں رہ گیا بتائیے نہ کہ لیں کہ بیٹے دو ارمان ہے کہ کیا کہ میرے لال ایک تو یہ ارمان ہے کہ یہ سجدہ پورا ہو جاتا جو ابن ملجم کی ضربت نے روک لیا کہ بابا اور دوسرا کہ میرے لال وہ خطبہ پورا ہو جاتا جو ساہل کے آنے کی وجہ سے رک گیا یہ دو ارمان ہیں یہ سجدہ پورا ہو جاتا وہ خطبہ پورا ہو جاتا اے حسین نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا بابا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا دبا کے کہا بابا میں حسین وعدہ کرتا ہوں سجدہ آدھا پورا میں کروں گا مگر بابا فرق یہ ہے آپ نے دیس میں کیا حسین پردیس میں کرے گا آپ نے سائے میں کیا حسین دھوم میں کرے گا آپ نے آبادی میں کیا حسین جنگل میں کرے گا اور اے بابا جب آپ نے سجدہ کیا آپ کے سینے میں کوئی زخم نہیں تھا جب میں سجدہ کروں گا اکبر کی جوانی کا زخم قاسم کے پامال لاشے کا زخم اب باز کے کٹے ہوئے بازو رو لیجے دل بھر کے رو لیجے اور خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم سرکار ہے اب آپ دلہ کے بابا میں وعدہ کرتا ہوں جب یہ کہا نا حسین کو قریب بلایا کمر پہ ہاتھ رکھا پیشانی چونکہ لی کہتے ہیں میرے لال مجھے تجھ سے یہی امید تھی با آخری جملہ اور محلی اس تمام یہ کہہ کے حسین پیچھے اٹھے علی نے اپنے تمام بیٹوں کی طرف دیکھ کے گا میرے لاد لو سجدہ تو حسین ادا کرے گا اب تم میں سے وہ کون ہے جو اپنے باپ کا خطبہ پورا کرے اس سے پہلے کہ علی کا کوئی بیٹا آگے بڑھتا چادر سمال کے زینب آئی اے بابا سجدہ دا حسین کرے گا خطبہ دا زینب کرے گی اے بابا اس انداز میں خطبہ دوں گی نابی نصابی پہچان نہ پائے گا خطبہ دے میرے والا کو پروادگارات جو آستا محمد علم محمد کا ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرمائے سبب نیجاد اور توشہ آخرت کر رہا تھا جس میں روم کے سالے ثواب کے لیے مجلسہ زبر پکی گئی ہے فشار قاب تنہائی قاب خلوت قاب سے محفوظ فرمائے درجات کو بلند سے بلند تر فرما جوار اہل بیت میں جنگائے اندر فرما جوار معصومین میں جنگائے اندر فرما اے میرے اللہ تجھو آستا محمد علم محمد کا جتنے مومین و مومنات اس وقت مئلی سیزہ میں موجود ہیں ان سب کو سال کے اندر اندر زیارتِ کربلہِ معلہ سے مشرف فرما میرے اللہ جو ایک بار جا چکا ہے اسے دو بار بلالے جو دو بار جا چکا ہے اسے بار بار بلالے میرے اللہ ہماری آنکھ بن نہ ہو جب تک روزہِ حسین کی زیارت نہ کریں میرے اللہ تجھو آستا محمد علم محمد کا شام کے حالات کو درست فرما میرے اللہ دائش کو نسط و نابود فرما القائدہ آئی ایسائی کو نسط و نابود فرما میرے اللہ دنیا کے جس کونے میں عزادار ہوئے ان کے عزت نامو سعبروں کی حفاظت فرما عزاداروں کی اور عزاداری کی حفاظت فرما اے میرے اللہ تجھو آستا محمد علم محمد کا ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا تجھے آتا کا طریقہ آتا جو مومن دل میں جو نیک دلی حاجت لے کے بیٹھا ہے میرے اللہ اسے پورا فرما میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و علی محمد کا نظام مرجیت کی حفاظت فرما میرے اللہ حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما حضب اللہ کی حفاظت فرما میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و علی محمد کا تجھے واسطہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ کا ہم وارث کو توے بے وارثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں وارث کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں سرکار کے آوار شمار فرما حضرات مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص